بسم اللہ الرحمن الرحیم کچن بلوگز بھی تمہارا نوری کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج میں نے آپ کے لئے کوکنگ نہیں بلکہ یہ بنایا ہے بہت اچھا سا بلوگ اس کی اندر کھانا کا بھی بہت سی مزے مزے کی چیزیں ہوں گی تو یہ بلوگ ہے اسلام آباد سے متعلق تو ہمارا کیپٹل سیٹی ہے تو آئیے ہم اسلام آباد چلتے ہیں ہمارا سفر جو ہے وہ موٹرو ویڈ سے آغاز ہو چکا ہے رات کے اس وقت بچ چکے ہیں ساڑھے آٹھ اور ہم جو ہے موسم کو انجوائے کرتے ہوئے کیونکہ پچھلے دنوں بہت بارشیں تھی اور اب جو موسم ہے وہ بہت ہی صاف ہے اس کو انجوائے کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنی منزل کی طرف آپ میرے ساتھ انجوائے کیجئے نائٹ جو جہنی ہوتی ہے یا یہ سفر ہے یہ میرا بہت ہی فیوریٹ ہے اور ایم ٹو جو ہے میری فیوریٹ جنین ہے تو سب سے پہلے ہم لگواتے ہیں یہاں سی ایم ٹیگ یا ٹول پلازا ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم جائیں گے اپنی منزل کی طرف تو جی ہم آگئے ہیں یہاں سفارک ٹول پلازا ہم نے ادا کیا ہے اور اب ہم چل پڑے ہیں اسلام آباد کی طرف جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بہت ہی پیارا سا سیٹھی ہے کیپٹل ہے اور یہاں جو ہے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور موٹر میں جو ہے ہمیں بڑی سہولے سے بڑی آسانی سے کمی ملے جا سکتی ہے خاص طور پر اگر آپ پہ اسلام آباد جائیں تو جی ٹی روڈ سے یہ آپ کو تقریباً ایک گھنڈہ دھوپڑے گا لیکن یہ بہت ہی اچھا پرشک ہوں جو ہے وہ سفر ہوگا آپ کا تو سفر کے بیچ میں کچھ ریسٹ ایریاز بھی آتے ہیں یہاں ہم نے ایک ریسٹ ایریہ پر تھوڑا سا آرام کیا کہ کھانا ہم کھا کے چلے تھے تو اس وقت اتنی بھوک جوتی وہ محسوس نہیں ہو رہی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے ساری جو ہے سٹنگ جو تھی وہ ارینجمنٹ کی ہوئی تھی اس کے ساتھ جاتا آپ کے لیے بیڑھنے کے علاوہ جو ہے آپ کے کھانے پینے کا بھی بہت ہی اچھا سا انتظام تھا تو ہم نے تھوڑی دیریاں پر ریسٹ کیا آج کے بعد ہم جو تھے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشنیاں جو ہیں اس چکر کو بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ بنا رہی ہیں تو ہم نے دوبارہ سے اپنے آدھے گھنٹے کے بعد سفور کا آغاز کیا تو رات کے تقریبیں یہ بچ چکے ہیں ساڑھے دس تو آج سا آج سا ہم اپنے منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آپ بھی اگر کبھی سفور کا ارادہ کریں تو آپ کے حصت سے اچھا ہی ہے کہ رات کے وقت آپ سفور کریں کیونکہ اس آمین کا اسفہ یہ ہے کہ رات کے وقت زمین جو ہے اس کو رپیٹ دیا جاتا ہے اور سفور جو ہے بہت آسانی سے ہو جاتا ہے تو دن کے وقت جتنا آپ ساملیں ٹائم لگائیں گے تو یہ اس سے کم ٹائم آپ کا لگے جا تو اس کی ہمیں اتنے مناظر کو نظر نہیں آرہے لیکن یہ جو موٹل رہے ہیں یہ بہت ہی خوبصرح لگ رہی ہے اور اس کے اوپر واق ٹی وی یہ جو ویکلز ہیں یہ بہت ہی ایک گل ٹیسٹ جو ہے منظر پیج کر رہی ہیں تو آپ یقیناً میرے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے تو یہ ایک اور اسٹیریا جو ہے ہمیں رسے میں آگیا نظر تو یہاں پہ اب ہم تھوڑی سی کوکے بھوک جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے اس کو مٹائیں گے تو رات کے تقریباً بارہ جو ہے وہ بچ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں روشیا نے اس شگا کو جگمکا دیا ہے اور یہاں پر شرین کا جو آپ دیکھیں بہت ہی اچھا سے انتظام کیا ہوا ہے اور یہاں پہ کھانا جو ہے وہ مختلف قسم کا بنایا جا رہا ہے ہم نے بھی کھانا آرڈر کیا تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے بعد کھانا جو تھا ہمارے سامنے آگیا بہت ہی مزکا گرم گرم جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے بھی وی جو ہے وہ خوئی گل ہو رہا ہے دعاں اٹھتا ہوا تو اس کو جب کھایا تو یہ واقعی بہت ہی مزکا تھا تو آپ بھی جب بھی کبھی سفور کریں تو کوشش یہ کریں کہ جس سیریے میں آپ جا رہے ہیں اس سیریے کے ذائقے سے تو ضرور لطفندوز ہوں گھر میں تو ہم بنا کے کھاتے ہی ہیں لیکن جہاں آپ خاص ہور پہ جا رہے ہیں وہاں کے کوئی خاص جو ڈیشز ہیں وہاں آپ جو ہیں وہ ضرور ٹرائے کریں تو نہ صرف اس کی چکل لکھنے میں اچھی تھی بلکہ ٹیسٹ میں بھی یہ بہت ہی مزکا تھا عموماً ایسی جگہوں پر جب آپ جاتے ہیں تو اتنا ٹیسٹی کھانا نہیں ہوتا لیکن یہ بہت ہی مزکا تھا جس کو ہم نے خوب سا انجوائی کر کے کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اگر آپ چائے نہیں لیتے تو وہ تھوڑی سی جو ہے اضیاتی ہو جاتی ہے تو چائے اس کے بعد ہم نے لئی تارہ دھم ہوئے اور اس کے بعد بارہ سے اپنے سفور کا غائص کیا تو فلحال جو تھا سفور بہت ہی اچھا بہت ہی مزے کا گزر رہا تھا اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے پتایا کہ رات کے وقت سفور کرنا مجھے آپ سے ملے بہت ہی جو ہے وہ پسند ہے تو آج ساتھا جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں فاصلے جو وہ سمٹتے جا رہے ہیں اسلام آباد قریب سے قریب آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اس کو دیکھنے کی اس کے اندر جانے کی خوشی ہے ایک سیٹمنٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے تو ہم نے جو تھا اس کو سفور کو خوب سا انجوائی کیا ابھی ہم گودر رہی ہیں یہاں سے سال رینج کے پاس سے تو یہ جو سال رینج ہے اس کے بارے میں یہ ہی کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً تیرہ سے چودہ کلومیٹر جو ہے وہ لمبا راستہ ہے اور یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی جو ہے یہاں پہ سفور کرنا آپ کو دلچسپ محسوس ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے پھر ہم کوشش کریں گے کہ دن کے وقت اس کو دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے ہوتا یہ ہے کہ چھوڑی سی لفتار جو ہے وہ گھر ہی ایسا ہو جاتی ہے اور آپ انجوائی کرتے ہوئے اس رسے سے گزرتے ہیں یقین ہے آپ میرے ساتھ جو رات کا یہ سفور ہے اس کو انجوائی کر رہی ہوں گے موسیقی موسیقی ہم بڑھ گئے ہیں آگے اور ایسا سمندل کے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو یہ جو ایک جرنی ہوتی ہے اس کا اختتام تو کبھی نہیں ہوتا بس یہ ہے کہ آپ کی بہت سی اچھی سی مموریز بن جاتی ہیں ڈیفرنٹ ایریاز کے رسموں اور رواج سے ان کے کھانوں سے آپ جو ہیں وہ روشناس کراتے ہیں اپنے آپ کو جب یہ آپ سفر کرتے ہیں سفر کرتے کرتے ہم پہنچ چکے ہیں راورپلی کے قریب جو کہ اسلام آبا کے بالکل ساتھ ہیں تو یہاں پہ ایک ریسٹ ایریہ پہ ہم نے تھوڑی دیرے ریسٹ کیا یہاں سے کچھ لائٹ چی کھانے پینے کی چیزیں نہیں کیونکہ دن کے مارنن کے دو جو بچ چکے ہیں تو اس کے پاس ہم نے پھول جو ہے وہ گاری میں پھل کروایا اور اس کے پاس دوبارہ سے اپنے سفر کا آخاز کیا اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ جو ہمیں پینے کے لئے کھانے کے لئے چیز لیا ہے تو دلوالیا ہے اور سفر کو دوبارہ سے چل پڑے ہیں موٹر وے جو ہے اسی طرح جو ہے روشن ہے اس پر باگتی دوٹکی گاڑیاں جو ہے آپ کو زندگی کا پتہ دے رہی ہیں تو خوش آپ رہیں خوش ہونا سکھئے دوسروں کو خوش ہی دیجئے اپنے ایک ایک لمحے کو آپ انجوائے کریں چاہے آپ سفر میں ہیں چاہے گھر پہ ہے آپ میں سے کوئی تو آپ نے اپنے جتنے بھی جو آپ کے ساتھ بابستہ لوگ ہیں اپنے آپ کو بہت سا خوش رکھنا ہے انجوائے کرنا ہے اور اللہ کی دی ہوئی تمام نمتوں کا بہت سا آپ نے ادا کرنا ہے شکریہ تو یہ لیں جی بلاخر ہم دن کے تقریباً تین بجے اسام آباد جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ ہم دوبارہ سے سٹول جو ہے وہ ادا کریں گے اور شیل بڑھیں گے اپنی منزل کی طرف کیونکہ ہم نے یہاں پہ کرنا ہے تقریباً ٹو نائٹس جو ہے وہ سٹری تو انشاءاللہ جو ہے کل کا جو ہے اگلے دن کی جتنی بھی اکٹیوٹی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میری نیکچ ویڈیو میں تو ابھی آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کومنٹ کرنا ہے اور میری چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اور آپ نے سجیشنز دینی ہے کہ نیکچ چو ہے میں آپ کو کیا چیز بنا کے چلاؤں یا پر یہ ہے کہ کس جگہ پہ آپ جانا پسند کریں گے جی دے ٹال پلازا سے پہنے نکل دیں ہم داخل ہو چکے ہیں اسلام آباد کی حدود نہیں تو یہ جو ہے کیپیرل سیری جو ہے ہمارے سامنے ہیں بہت ہی روشن بہت ہی کھولا اس کے ساتھ ساتھ جگمگاتا ہوا روشنیوں سے تو انشاءاللہ دن کی روشنی میں بھی ہم اس کو کل دیکھیں گے اور آپ نے رہنا ہے میرے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے کہ ابھی آپ نے دبانا ہے گھنٹی کے بٹن کو تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پر وقت جو ہے آپ کا تک جو ہے وہ پہنچے تو اب آپ نے مجھے دینی ہے اجازت لیکن اسلام آباد کو دیکھنا ہے آپ نے بھی نیکس ویڈیو میں دین کے وقت تو یہ ویڈیو پر آپ ان تک ضرور دیکھیں اپنا رکھیں بہت سا خیال انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دن کو جگمگاتے ہوئے اسلام آباد کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی 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 موسیقی